رحمت اللہ و برکاتہو دیئر سٹوڈنٹ آج ہم لوگ دیکھنے جا رہے ہیں لیپلاس ٹرانسفورم لیپلاس ٹرانسفورم کے اندر آپ لوگ کیا کیا دیکھیں گے وہ پوائنٹ ڈسکس کر لیتے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے تھوڑی سیک ہسٹری کے لیپلاس ٹرانسفورمیشن جو ہے ٹرانسفورم جو ہے وہ کیا ہے نمبر ون دوسرے نمبر پہ لیپلاس ٹرانسفورمیشن جو ہے وہ ہسٹری جاننے کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ لیپلاس ٹرانسفورمیشن جو ہے یہ چھوٹا سا ایک لیکچر ہے جس میں تمام چیزیں لیپلاس ٹرانسفورمیشن کے اوپر ملیں گے آپ کے اس کے اوپر اس کے رسٹرکشنز کیا ہیں کہ کہاں پہ لیپلاس ٹرانسفورمیشن یوز ہو سکتی ہے کہاں پہ نہیں ہو سکتی یہ امپارڈنٹ کوسٹن ہوتا ہے ہمیشہ سٹوڈنٹ سے پوچھا جاتا ہے کہاں یوز ہوتا ہے کہاں ہی نہیں ایم سی کیوز بیس کوسٹن میں پوچھا جاتا ہے اور لیپلاس ٹرانسفورمیشن کے بارے میں جب بھی آپ پڑھتے ہیں تو وہ چیزیں جو اس کے لیے ضروری ہوتی ہیں ان تمام کو آج ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ لیپلاس ٹرانسفورمیشن جو ہے وہ سائیمن لیپلاس نے اس کو ایک فرنچ جو ہے نا میتھمیٹیشن ہے اس نے جو ہے میتھمیٹیشن بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس نے اس کو میتھمیٹکس آسٹرونومی فیزکس اور سٹیٹیسکس آل سبجیکٹ میں یہ سمولے آل ان ون پرسن تھا جس نے لیپلاس کو ٹرانسفورم کا یوز کیا اس کے بعد جو ہے وارک ان کلکولس میں اس کا بھی اہم رول ہے اس کے بعد جو ہے یہ سائیٹیس جو ہے سائیجیسٹو تا ایگزیسٹنس آف بلیک ہول اور یہاں پہ ہم آتے ہیں اس کی مزید اس کے بارے میں دیکھتے ہیں اس ٹرانسفورمیشن کے بارے میں کہ کیوں ضرورت پڑی کیا اس ٹرینس کی اس کے بعد یعنی کہ جو سترونومی صدی تھی اس میں جو آئیلر تھا وہ ان سوالوں کا جواب دون رہا تھا ایک زیڈیز ایکول ٹو انٹیگریشن آف ایکس ایکی پاور اے ایکس دی ایکس تو زیڈ جو ہے وہ ایکول ہے اس کے زیرو ٹو ایکس یعنی کہ اس کی لیمٹ دی ہو یا ایسے دیا ہو اس کے بعد دوسرا جو پوائنٹ تھا وہ لینگ رینج ٹوک دیس سٹیپ فردر وائل ورکنگ آن پرابابیلیٹی دنسٹی فنکشن ان لوک ایٹ فالنگ ایکویشن تو آئیلر جو ہے وہ یہ نیچے والی ایکویشن کو دیکھ رہا تھا کہ کیسے سال ہوگی جبکہ فائنلی ان سیونٹین ایٹی فائی لیپلاس بگن یوزنگ دی ترانسفورم تو سال دی ایکویشن آف ای فائنائی دیفرنس ایکویلیٹو دا کرنٹ ٹرانسفورم تو یعنی کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ اس کے تین پوائنٹ جو آپ نے یہاں پڑے کہ سب سے پہلے جو سترہ میں یعنی کہ سترہ سو میں ہوتا یہ ہے کہ جب سترہ سو ایک ہوتا ہے تو اس کا منظر میں وہ اٹھارمی صدی آ جاتی ہے سترہ سو سے جو پیچھے ہے وہ سولویں صدی ہوگی تو یہ اٹھارمی صدی کی بات ہے کہ اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ جو آئیلر تھا اس نے اس ایکویشن کا سلویشن رون رہا تھا جبکہ لینگران جو ہے وہ نیچے والی ایکویشن جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں انٹیگریشن ایف ای کی پاور مائنس اے ایکس اے ایکس یعنی کہ جو اوپر والی ایکویشن ہے اس سے نیچے والی زیادہ کمپلیکیٹیڈ ایکویشن ہے اور جو یہ جو تھا جس کو آپ نے سائیمل پلاس پڑھا ہے اس بندے نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ اس کا سلویشن ہے اور بطلب ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ لوگوں نے چونکہ میں جن سٹوڈنٹس کی ابھی کلاس لے رہا ہوں وہ سٹوڈنٹ جو ہیں وہ جس لیپلاس ٹرانسومیشن کے بارے میں زیادہ ڈیپلی آپ ریسرچ تو اس کے اوپر نہیں کر رہے ہیں لیکن یہ کہ آپ کو ان تین پوائنٹس کا پتہ ہو کہ کس بنیاد کے اوپر ہمیں سائیمل لیپلاس نے ان پرابرم کی وجہ سے اس کا سلویشن ہمیں پروائیڈ کیا ہے آپ پاتھ کریں اس کی ڈیفنیشن کے بارے میں لیپلاس ٹرانسوم ہوتی گیا ہے تو سب سے پہلی بات یہ کہ لیپلاس ٹرانسومیشن کی ڈیفنیشن دی ہوئی ہے آپ کو f of s is equal to لیپلاس ٹرانسومیشن of f of t یہ ہوتی ہے یہاں پہ zero to infinity ایکی پاور مائنس s t f t dt جو s ہے وہ سگما پلاس آیوٹا اومیگا یہاں پہ تو s ہوتا ہے یہ سگما پلاس آیوٹا اومیگا مطلب یہ کہ یہاں پہ جو اوپر آپ پاور میں s دیکھ رہے ہیں یہ کی پاور s یہ جو ہے یہ سگما پلاس آیوٹا اومیگا رو فرم ٹائم آگومیٹ with real input to the complex angular frequency input which is complex یعنی کہ ہم وہ جو اوپر s لکھا ہوا ہے اس میں s جو ہے وہ ایک complex function ہے کیونکہ اس میں جو ہے اومیگا پلاس آیوٹا سگما پلاس آیوٹا اومیگا اگر اس کی value ہے تو اومیگا جو ہے وہ اینگولر frequency کو show کر رہا ہے لیکن یہ کہ جو کہ آپ mathematical point سے دیکھیں گے ہم آگے جا کے بھی اسے دیکھتے ہیں لیکن آپ کو ابھی تک جو باتیں میں نے بتائی ہیں میں repeat کرتا چھو سب سے پہلے کہ آپ لوگوں کا جو basic purpose ہے وہ ہے لیپلاس transmission کے بارے میں وہ تمام information collect کرنا جن کی base پہ آپ mcqs base paper کو solve کر سیں گے as well as short question type go اس کی base آپ کی بنی ہوئی ہو سب سے پہلا آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ لیپلاس transmission کس نے introduce کر رہی تو سائمن لیپلاس نے ایٹین آپ نے کہا کہ سیونٹین ایٹی فائف میں اس کو introduce کروایا جب دو بندے تھے جو کہ اس کا solution ڈون رہے تھے جن کے بارے میں آپ نے پڑا ہے ایک آئیلر تھا اور دوسرا جو ہے وہ لینگرینج تھا جن کے دو جن کے پاس دو integral equations جن کا solution نہیں تھا تو آخر کار جو ہے نا سیونٹین ایٹی فائف میں ہمیں لیپلاس میں اس کا solution introduce کروایا اب اس کے لیے اس نے ہمیں ایک special قسم کا integral دکھایا ہے اور اس کی equation آپ کو اپنے پہلے courses میں بھی پڑی ہے آپ نے وہاں سے ہی تیاری کرنی ہے جہاں سے آپ نے اسے پڑا ہے کہ لیپلاس transmission کی کیا definition ہے تو وہ آپ کے سامنے یہاں لکھی ہوئی ہے اب یہ بڑا خاص question ہوتا ہے کہ لیپلاس transmission یاد رکھیں جب بھی mathematics آپ پڑھے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر کچھ restrictions ہوتی ہیں ہر جگہ ہر چیز نہیں apply ہو جاتی تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے آپ کے لیے جاننا تو اس میں دیرہ two warning factors that determine whether لیپلاس transmission can be used دو اس کے factorیں جہاں وہ use ہو سکتی ہے number one f of t جو آپ کو دیا ہوگا f of t کو function ہوگا آپ کو دیا ہوگا must be at least piecewise continue 40 greater than equal to zero یعنی کہ جو آپ کو f of t دیا ہوگا وہ کم از کم جو ہے continue ہو کونسا continues ہو piecewise continue اس کا مطلب ہے کہ وہ continue ہونا چاہیے یا piecewise continue ہونا چاہیے 40 greater than equal to zero تو پہلا سوال ہمارا یہ ہوا کہ ہمیں جو function f of t دیا ہوگا وہ piecewise continue ہونا چاہیے number two جو ہے وہ جو f of t ہے کا مارڈ ہے وہ less than ہو m of e where m and y y جو ہے یہاں پہ r constant یہاں پہ y تو e کی power y لکھا ہوا ہے بہت سی سے آپ کو نظر نہیں آرہا f of t less than equal to m e کی power y اور y جو ہے نا کوئی constant ہے یعنی کہ میں example دوں m e کی power 2 t ہو گیا m equal to 3 t ہو گیا کچھ اس طرح کی value ہے یعنی کہ جو f of t دیا ہونا چاہیے وہ boundary ڈانا چاہیے تو دو چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں کہ آپ سے کوئی پوچھتا ہے لیپلاس transmission کو ہاں پہ لگا جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جب وہ ہمیں function آپ ایسا دیں جس جو کیا ہو continue ہو اور کون اور piecewise continue اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ continue کے اوپر بھی سے لگا سکتے ہیں اور piecewise continue آپ کو فرق بتا ہو continue اور piecewise continue میں ہے کہ piecewise continue جو ہوتا ہے اس کے وہ different parts میں دیا ہوتا ہے جو کہ آگے جا کے آپ دیکھیں گے اور جو continue ہے single ایک function بھی دیا ہو سکتا ہے آپ کو continuity کی پتہ نہیں definition piecewise continue کی آتی ہے نہیں لیکن hopes ہو کہ یہ آنی چاہیے لیکن overall فیلال آپ اتنا یاد رکھیں کہ کیا restriction ہے لیپلاس transmission کے number one کہ جو f of t جو سوال ہمیں دیا جائے جو function ہمیں دیا جائے وہ piecewise continue ہو اور number two bounded ہو اور bounded کی definition ہوتی ہے مارڈ آف f of t less than equal to m ایکی پاور وائی ٹی ایکی پاور وائی ٹی تو وائی ٹی مین کہ اس کی جگہ وائی کی جگہ کوئی بھی نمبر آ سکتا ہے اس کے بعد سٹوڈنٹ continuity سے کیا امراد ہے جو پیچھے ہم نے پڑھی ہے کہ یہاں پہ ہے since the general form of the لیپلاس transform is آپ کے سامنے ہیں اس کی general form ہے it makes sense that f of t must be at least piecewise continue if f of t were very necessity the integral would not be computable تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ جو آپ کا جو f of t دیا ہوا ہے اگر وہ آپ کا continue نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ لیپلاس transmission سے transform سے اسے سال بھی کر پائیں گے اس کے بعد ہم بات کریں کہ boundedness کی بات کریں boundedness جو ہے ہم نے دونوں point پڑے ہیں تو certain also find the direct form of the general definition یہ وہی definition ہے if f of not not pounded ہوگا then integral would not be converge اگر آپ کا یعنی کہ وہ integral جو ہے وہ converge نہیں کرتا ان کے سارے points کی summary جو ہے at the end میں آپ کو بتاؤں گا یعنی کہ آپ کے پاس لیپلاس transmission کے بارے میں number one آپ سے پوچھا کیا کہ لیپلاس transmission کس نے introduce کروائی تو آپ نے کہا سائمن لیپلاس نے پھر آپ سے پوچھا کیوں کروائی تو آپ نے کہا کہ سترہ سو میں ایک scientist تھا Euler وہ ایک integral equation کا solution ڈون رہا تھا اسے نہیں مر رہا تھا اور پھر language بھی ڈون رہا تھا اسے بھی نہیں مر رہا تھا تو سترہ سو یعنی کہ 1785 جو ہے اس میں جو سائمن لیپلاس تھا اس نے introduce کروائی ہے لیپلاس transform جس نے ہمیں solution کی طرف ہم گئے ہیں لیپلاس transmission کی آپ سے پھر پوچھا جائے گی definition تو یہ سامنے جو لکھی ہوئی ہے یعنی zero to infinity کی پاور منس s t f of t dt یہ جو لیپلاس transmission ہے اس کی definition ہے transform کی آپ کو اس کا پتہ ہو اور لیپلاس transmission پھر سوال ہوتا ہے کون کون use ہو سکتی ہے تو آپ کہتے ہیں اگر جو دیا ہوا function ہے وہ ایک تو piece wise continue اور دوسرے نمبر پہ وہ bounded ہو تب اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر وہ continue نہیں ہوگا تو continue نہیں ہوگا تو ہم آسانی سے جو ہے نا وہ لیپلاس transmission transform نہیں نکال سکیں گے اور transform نہیں دے سکیں گے اسے اور bounded نہ ہوا تو آپ کا solution جو ہے وہ converge نہیں کرتا جب solution ہی converge نہیں کرتا تو ہمارا solution کسی purpose کا نہیں ہوتا اس کے بعد ہے لیپلاس transform تھیوری کیا ہے جنرل تھیوری جو ہے آپ سامنے لائن میں لکھی ہوئی ہے کہ zero to infinity e کی پاور مائنس s t f of t تو اس کو ہم لکھتے ہیں یا پھر آگے لکھا ہوا ہے limit جو ہے t approaches to infinity zero to t e کی پاور مائنس s t f of t dt دونوں کے same meaning ہے top پہ جو لکھا ہے پہلا question دیا ہوا ہے find the لیپلاس transmission of f of t equal to one اور دوسرا f of t is equal to e ki power t کا scale just آپ کو چونکہ f of t کی value جو ہے وہ one دی ہوئی ہے آپ نے put کیا اسے اور یہاں سے آپ نے نکال لیا ہے اب جو کہ f of t یہ جو ہے دیا ہوا ہے constant function دیا ہوا ہے اس کے بعد جو دوسرا ہے convergence کی بات کریں تو دوسرا جو دیکھ رہے ہیں f of t is equal to e کی پاورٹی کا scale جو ہے اس کو ال کی answer infinity آیا ہوا ہے تو مطلب یہ converge نہیں کر رہا اب ہم آگے جاتے ہیں لیپلاس transmission کے اوپر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو table ہے آپ نے book میں پڑا ہے یہ table جو ہے وہ آپ کی book میں ہے آپ اسے method کی book سے دیکھ لیں اس کو اچھے سے تیار بھی کیجئے گا یہ وہاں پہ دیا ہوا ہے یہ points کیونکہ آپ کو یاد ہوں گے تو آپ شارٹ میں اس کے mcqs جو ہیں وہ solve کر پویں گے لیپلاس transmission میں some لیپلاس transmission widely variety of a function can be transformed inverse لیپلاس بھی exist کرتی ہے اور وہ اس کو لکھا کیسے جاتا ہے یہ بھی آپ نے دیکھا ہے اس کے بعد ہے یہاں پہ کچھ question ہیں جن کے اوپر لیپلاس transmission use ہوتی ہے equation with initial conditions لیپلاس transmission transform is linear اور یہ apply ہوتی ہے derivative formula اور پھر rearrange اور پھر اس کے بعد یہ ہے take the inverse یہ کچھ steps ہیں جس میں آپ کسی ordinary differential equation کو آل کرتے ہیں پہلے step میں differential equation دی ہوتی ہے پھر اس کے آپ دوسرے step میں لیپلاس transmission لگاتے ہیں تیسرے step میں آپ اسے derivative کا فارمولا جیسے لیپلاس transmission میں derivative کا فارمولا ہوتا ہے آپ لوگوں نے پڑا ہے previous جو semester ہے اس میں پڑا ہے آپ لوگوں نے تو وہ اپلائی کرتے ہیں اور پھر اس کے اسے rearrange کر لیتے ہیں یا کہ وہاں سے یعنی اللہ وائے نکال لیتے ہیں اور اللہ وائے جب نکل لیتا ہے تو اس پہلے inverse لیپلاس لگا کے وائے نکال لیتے ہیں تو اس سے آپ نے یہ دیکھا کہ جو لیپلاس transmission ہوتی ہے آپ سے سوال پوچھے جیدہ کہ کہاں use ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں differential equation کا solution نکالنے میں helpful رہتی ہے اچھا اس کے بعد ہے لیپلاس transmission جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ دی ہوئی ہے کچھ اس کے بارے میں چیزیں دی ہوئی ہیں لیپلاس transmission is the two variable always taken with respect to the time variability یعنی کہ ایک تو یہ کچھ کی پوائنٹس ہیں جو آپ کو mcqs کے point of view سے یاد ہوں کہ لیپلاس transmission جو ہوتی ہے یہ two variable ہوتی ہے always take with respect to time variable